موسیقی مٹے مٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین پیاری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخاری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ از و جل ایک بار پھر حاضر ہیں آپ کو بھی ہم اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں مٹے مٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اس سلسلے میں ہم موصل ہونے والی آپ کی فون کالز ان کے جوابات الحمدللہ سو جل قرآنی آیات احادیث طیبات اقوال بھدرگاندین رحیمہم اللہ المبین اور پندھرمی صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت عالم نیت عاشق عالی حضرت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ سطار قادری رضوی زیائی دامد برقات ملع علیہ کے اتا کردہ روحانی علاج اور تعویدات اتاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سائنگ کرتے ہیں مٹے مٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے اگر کوئی پریشانی ہے مثلا بیماری ہے کرزداری ہے گھرے لو ناچاقی ہے تنگ دستی ہے کاروبار میں آزمائش آ رہی ہیں رکاوٹ آ رہی ہیں بندش وغیرہ کے معاملات ہیں رزق میں برقت نہیں ہیں آمدنی میں برقت نہیں ہیں شادی میں رکاوٹیں ہیں رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے اور بالخصوص روحانی مسائل کے حل کے لیے بلکل آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں استخارے بھی آپ کروا سکتے ہیں ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی مدنی چینل کے ناظرین کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے استخارے کیے جا سکیں زیادہ سے زیادہ آپ کو روحانی علاج بتائی جا سکیں تو مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہی ہے انشاءاللہ بہت سارے ابھی استخاروں کا بھی سلسلہ ہوگا روحانی علاج بھی انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین قبل اس کے کہ ہم آپ کی قولز کے طرف چلیں آپ کے استخارے کیے جا سکیں آپ کو روحانی علاج بتائے جا سکیں آئیے حسب معمول پہلے ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں جتنی اچھی نیتیں انشاءاللہ زیادہ ہوں گے سواب میں بھی اضافہ ہوگا تو آئیے حسب معمول ہم اچھی اچھی نیتیں شامل کرتے ہیں فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں نیت المؤمن خیر من عملی یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہیں اور یہ مدنی پھول یاد رکھئے میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گے سواب بھی انشاءاللہ اضافہ جل زیادہ حاصل ہوگا تو لگے ہاتھوں آپ اور ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ رضا الہی اضافہ جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ اضافہ جل اول تاخیر ہم اس سلسلے میں شامل لیں گے اور اس سلسلے میں جو دعائیں بیان کی جائیں گے جو عراد و وضائف بیان کیے جائیں گے جو روحانی علاج بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ اضافہ جل عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم بھی یہ نیتیں بڑھا لیتے ہیں کہ اگر کوئی پریشان حال اسلامی بھائی قول کرے گا تو تسلی بھی دیں گے انشاءاللہ اضافہ جل اور اس کی دلچوئی کے لیے اور روحانی علاج بھی بتائیں گے اور پریشانیوں کے حل کے لیے انشاءاللہ اضافہ جل اول عراد و وضائفی بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور حضرت سیدنا عرص رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان حفاظت نشان قید العلم بالکتابہ یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو تو اس فرامل کے نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرصیں مدنی چینل کے ناظرین اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں حمدن گوش تشریف رکھیے انشاءاللہ اضافہ جل بہت ساری دعائیں بہت سارے عراد و وضائف بہت سارے روحانی علاج اور علم دین کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا کہیں جائیے گا نہیں سلسلے میں شامل لہیے انشاءاللہ اضافہ جل بہت سارا علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا مٹے مٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے ہم درود پاک کی پہلے فضیلہ سنتے ہیں پھر انشاءاللہ اضافہ جل آپ کی قولز کے طرف ہم بڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پاک کی قسرت کرو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مٹے مٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے اب ہم آپ کی قولز کے طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کس مسئلے کے بارے میں اس سخارے کروانا چاہ رہے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے نام غلام ربانی ہے اس فالتا کے نام ہے غلام بیوی مجھے جوپ میں بہت مسئلے پر پیش آ رہے ہیں جیدے بھی اپلائی کرتے ہیں کوئی مسئلہ پر پیش آ جائے جوپ کے حوالے سے مسئلہ لاحسانی فرمائیں انشاءاللہ غلام ربانی بھائی استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں مسئل قولز ہوں تو بھی چلا دیجئے بیٹا زد بہت کرتا ہے استخارے کا آپ نے فرمایا انشاءاللہ استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو اس کا جواب بھی بتائیں گے روحانی علاج بھی انشاءاللہ بتائیں گے بہت پیارا آپ نے چلیں روحانی علاج معلوم کیا آپ کے توصل سے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں ان کے بچوں کے ساتھ بھی اگر اس تنہا کا کوئی مسئلہ ہو کہ بچے ان کے بہت زیادہ زدی ہوں بہت زیادہ شرارتی ہوں یا تنگ کرتے ہوں اطاعت نہیں کرتے ہوں بات نہ مانتے ہوں تو اس حوالے سے الحمدللہ بہت پیارا روحانی علاج ہے مدنی پنسورہ میں بھی لکھا ہوا ہے ابھی انشاءاللہ اسطخارہ کرنے کے بعد وہ روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں مزید قول ہوں تو وہ بھی چلا دیجئے بیٹی اللہ تعالی شفاعتہ فرمائے انشاءاللہ اسطخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں مزید قول ہوں تو وہ بھی چلا دیجئے بھائی کا نام ہے تارک ڈار اور والدہ کا نام سریعہ بی بی تو وہ ان کے اسطخارے میں مارک 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 کاروبار کے سجرے میں بات کرنی تھی اللہ حسانی فرمائے انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں مٹی مٹی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جن اسلامی بھائیوں نے استخارہ کو کہا انشاءاللہ ان کے استخارے بھی کیے جائیں گے اور جو پیغامات ہمیں موصل ہوئے روحانی علاج کی حوالے سے ان کے لئے ابھی انشاءاللہ روحانی علاج بتائے جائیں گے روحانی علاج کے طرف ہم پہلے بڑھتے ہیں کچھ روحانی علاج ملتان سے ایک اسلامی بھین کا پیغام موصل ہوا انہوں نے کہا کہ کمر میں بہت شدید درد رہتا ہے تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے اسی طرح ایک اور قول ہمیں موصل ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے اوپر بہت زیادہ قرض ہیں مہربانی کر کے کوئی وضیفہ کوئی روحانی علاج اس حوالے سے ہو تو وہ بھی بتا دیجئے اسی طرح ایک اور اسلامی بھین کا پیغام موصل ہوا انہوں نے کہا کہ شادی کوئی چھ سال ہو چکے ہیں لیکن اولاد کا کوئی سلسلہ نہیں ہے اولاد کی نعمت نصیب ہو جائے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے روحانی علاج کوئی ہو تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المسلی اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سلسلہ روحانی علاج میں ہم حاضر ہیں اور آپ کے کالز بھی آئی ہوئی ہیں جس میں سب سے پہلے کسنا ہی بہن نے اولاد کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا کہ کافی دن ہوئے شادی کو اولاد نہیں ہوں تو الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے اشاعتی دار مکتبت المدینہ کے مدنی پنسورہ میں اس کا ایک بہترین علاج موجود ہے جس میں انشاءاللہ عزوجل یہ عمل رہے گا تو اولاد کی نعمت بھی نصیب ہوگی یاد رہے کہ اولاد کی نعمت جس کو نصیب ہو وہ ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو اولاد عطا فرمائے تو ہم اس کو انشاءاللہ عاشق رسول بنائیں عالم دین بنائیں اور یہ اولاد کل بروز قیامت ہمارے لئے جو ہے وہ بائیث نجات رہے تو آئیے اس کا روحانی علاج بھی انشاءاللہ عزوجل سنتے ہیں کہ جس کے اولاد نہیں ہوتی اس کے بارے میں مدنی پنسورے میں صفحہ نمبر دو سو ارتالیس پر یہ ورد موجود ہیں یا مصورو یا مصورو سات روزے رکھیں اور افطار کے وقت اکیس بار المصورو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں اللہ تعالیٰ اس کو نیک بیٹا عطا کرے گا انشاءاللہ عزوجل اور ابھی تو ویسی روزوں کی بہار ہیں الحمدللہ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ ہے اور اس دوران خوب نفلی روزے اسلامی بھائی رکھتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی معل میں اس کی ترغیب بھی دلائی جاتی حمدللہ تو اسلامی بہن کی بارگاہ میں ارز ہے کہ وہ اگر اس طرح روزے رکھ لیں سات روزے رکھیں اور افطار کے وقت اکیس بار المصورو پڑھ کر پانی پر دم کر پی لیا کریں اللہ تعالیٰ ان کو نیک بیٹا عطا کرے گا انشاءاللہ اس عمل کی کوئی مدت اس عمل سات روز سات دن پھر اس کے بعد نہ کریں اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اسلامی بہن یہ عمل کرے کیا اسلامی بھائی یہ عمل کرسکتے ہیں کہ وہ سات روزے یہ عمل اسلامی بہن ہی کریں گی اچھا صحیح مسید اس کے علاوہ دوسرا روحانی علاج کرزے کے حوالے سے کرزے کے حوالے سے تھا تو کرزے کے حوالے سے بھی الحمدللہ عزوجل مدنی پنصورے میں جو ہے وہ موجود ہیں جی جی اور کیونکہ دیکھیں مدنی پنصورہ ایک وہ واحد کتاب ہے جس کے اندر الحمدللہ عزوجل اگر ہم اس کو گھر میں رکھیں تو بہت سارے ہمیں علاج بہت سارے وظائف بہت سارے عورات جو ہے وہ مل جائیں گے انشاءاللہ مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر دو سو پہتالیس پر الحمدللہ یہ لکھا ہے کرزہ اتارنے کا سباناللہ چلے میں ارز کرتا ہے چلوں مدنی چینل کے ناظرین بہت پیارا روحانی علاج اور اس کی فضیلت روحانی علاج بیان کرنے کے بعد میں انشاءاللہ ارز کرتا ہوں بہت پیاری فضیلت کرزہ اتارنے کا روحانی علاج یہ ہے کرزہ سے نجات کا ایک دعا ہے وہ دعا بھی آپ سمعات فرمالی دوبارہ سمعات فرمالی یہ دعا ہر نماز کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ اور صبح شام سو سو مرتبہ پڑھنے کا معامل بنا لیجی انشاءاللہ عزوجل کردے سے نجات حاصل ہوگی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرما کتنا پیارا ارشاد ہے آپ نے فرما کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی کرزہ ہوگا تو انشاءاللہ اس دعا کو پڑھنے کے برکت سے اتر جائے تو مدنی چینل کے ناظرین اور جن کی طرف سے قول موصول ہوئی کرزے کے حوالے سے کرزے کا بوچ زیادہ ہے تو ہر نماز کے بعد 11 11 مرتبہ اور صبح شام سو سو مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کا معامل بنا لیجئے اخلاص کے ساتھ صدق دل کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ آپ پڑھیں انشاءاللہ سو و جل قرم ہوگا اور قرضے سے نجات حاصل ہو جائے جی اسی معاملے میں مدنی پنسورے صفحہ نمبر 245 پر موجود ہے چھوٹا سا ورد بھی سمحان اتنا پیارا ورد ہے کہ اس کی فضیلت جب لکھئے تو جب ہم پڑھتے اور سنتے ہر ایک اس کی طرف مائل ہوتا اور بہت آسان ہے دعا بساو ہوتا ہوتا ہے وہ یاد نہیں رہتی یاد کرنے میں ٹائم لگ جاتا بہت چھوٹا سا وزیفہ ہے اسی مدنی پنسورے میں لکھا ہے مدنی پنسورہ لے لینا چاہیے جو ابھی تک رکا ہوئے جس مدنی پنسورہ نہیں جلدی مکتب مدینہ پہنچے جلدی مدنی پنسورہ مدنی موجود ارشاد فرمائے کہ اس طرح لینا ہے الحمدللہ جہاں مدنی پنسورہ نہیں تو وہاں پر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ الحمدلہ دعوت اسلامی نے نہ صرف آپ کو چیزیں دی ہیں بلکہ ان کو حاصل کرنے کے ذرائع بھی بتا دیا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیے وہاں جا کر مدنی یا ملیکو نوے بار جو غریب و نادار روزانہ پڑھا کرے انشاءاللہ غربت سے نجات پائے گا بہت ہی آسان وظیفہ ہے یا ملیکو نوے بار پڑھنا اور یاد رہیں جب بھی کوئی ورد پڑھیں اس کے اول آخر دروش شریف ضرور پڑھ تو انشاءاللہ رحمان مزید اس کی برکت نصیب انشاءاللہ انیت کیا ہونی چاہیے ہماری سبحان اللہ جب بہت ساری دولت آجائے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کو یاد کیا جائے کہ آپ نے کس طرح اس دولت کا صحیح استعمال کیا اور اس کو خوب رائے خدا خرچ کیا تو بہت ساری دولت آجائے تو دعوت اسلامی کے پاس بہت سارے ذرائع بھی ہیں خرچ کرنے کے لئے فیضان مدینہ کا کام جاری اور ساری اور اس میں ٹھک تھا خرچہ ہو رہا ہے تو اس میں چاہیں اس نیت سے پڑھ لیں کہ اللہ مجھے ایسا مال عطا فرمائے کہ میں فیضان مدینہ میں خرچ کروں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں خرچ کروں راہ خدا اپنے صدقہ نکالوں انشاءاللہ برکتی ملیں گے ماشاءاللہ بہت پیاری توجہ ماشاءاللہ آپ نے دلائے بہت پیارے روحانی علاج بیان کی اچھا ایک اور قول تھی روحانی علاج کے حوالے سے پیغام محصول ہوا کمر میں بہت زیادہ شدید درد رہتا ہے اس حوالے سے کوئی روحانی علاج اس حوالے سے ایک تو بہترین علاج کیونکہ کمر میں درد جن کے رہتا ہے غالباً کال بھی اسلامی اور جب آپ صبح اٹھیں گے یعنی تسبیح فاطمہ رات کو سوتے وقت پڑھ لیں اور جب سوتے وقت پڑھ لیں اس کے بعد جب صبح اٹھیں گے اور اٹھیں گے دونوں کر سکتے دونوں کیلئے عمل جب یہ صبح اٹھیں گے تو اپنے آپ کو تر و تازہ محسوس کریں اور فرمایا روایتوں میں آتا ہے کہ اس عمل کرنے کی برکت سے دوسرے دن کام کرنے کی طاقت و قوت بھی اللہ تعالیٰ آتا فرمایا تسبیح فاطمہ بتا دیجئے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اگویت اس طرح سو کی گنتی پوری ہوگی تو یہ تسبیح فاطمہ ہے اور خود میرے نماز کے بعد بھی اس کو معمولات شامل کرسکتے ہیں تو الحمدللہ مسلمانوں کا معمول ہے کہ تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ اگر سوتے وقت بھی پڑھ لیں اور اس میں ایک اور نیت بھی کر سکتے ہیں کہ الحمدلللہ میرے شیخ طریقت امیر سنت بانی دعوت اسلامی حضرت اللامہ اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں آپ کے مزید کالز کی طرف چلتے ہیں ریکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کس چیز کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں استخارے کر کے پھر انشاءاللہ غزشتہ کالز کے بھی جو استخاروں کا فرما تھے انشاءاللہ ان کے جوابات بھی ساتھ دے دیے جائیں گے میرا نام محمد جعفر اور میری والدہ کا نام رضیہ ہے مجھے یہ پتا کرنا تھا کہ میں گزشتہ پچیس دن سے بیمار ہوں مجھے بھوک نہیں لگ رہی گزشتہ پچیس دن سے بیمار اللہ تعالی آسانی فرمائے انشاءاللہ سوالے سے روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں محمد ندین اور والدہ کا نام سکینہ بیگ میں نے نوکری کے لیے کرنا تھا نوکری کا مسئلہ تھا اللہ آسانی فرمائے انشاءاللہ سوالے سے روحانی علاج بتاتے ہیں مسجد قول تو بھی چلا اللہ تعالی آپ کے گھر کام سکون کا گہوارہ بنائے اور مدنی ماحول اللہ کرے گھر میں قائم ہو جائے انشاءاللہ سوالے سے ابھی ہم آپ بتاتے ہیں روحانی علاج مزید قول سوہوں تو بھی چلا دیجئے میں رزق کے مارے میں کوئی بات کرنا کیا تا ہوں کہ رزق شدید تنگی اور میرا نام محمد عرشد میری والا کا نام زرین عبی رزق میں تنگی اللہ تعالی آسانی فرمائے حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے عرشد بھائی ابھی اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج ابھی ہم آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں مزید قول سوہوں تو بھی چلا دیتی قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو استخارہ کر کے عبد الرحمن بھائی آپ کے بیٹے کا استخارہ کر روحانی علاج بتاتے ہیں میٹے میٹے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین قول پیر انشاءاللہ ان کے استخارے کر کے اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کی ہیں اب انشاءاللہ روحانی علاج مبلغ دعوت اسلامی بیان کریں گے اور اس دوران استخارے بھی آپ کے کیے جائیں گے استخاروں کے بعد پھر آپ کے جوابات کی طرف ہم بڑھیں گے روحانی علاج کی طرف آتے ہیں جعفر بھائی کی قول تھی انہوں نے کہا کہ میں پچیس دن سے بہت زیادہ بیمار ہوں تو کوئی روحانی علاج اس حوال سے ہو تو بتا دیجئے تاکہ پڑھیں شفاہ نصیب ہو اسی طرح ندیم بھائی نے کہا کہ نوکری کا مسئلہ ہے شاید کہیں نوکری کے لیے جاتی ہوں وہاں کام ان کا نہیں بن پاتا ہو اسی طرح ناصر بھائی کی قول تھی انہوں نے کہا گھر میں نہ اتفاق بڑھتی جا رہی ہیں رزق میں تنگی ہے رزق میں برکت پیدا ہو جائے حلال و آسان روزگار نصیب ہو جائے اور اچھا روزگار نصیب ہو جائے اس حوال اسے کوئی روحانی علاج صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی 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 سوال کہا گیا رزق میں تنگی رزق میں تنگی کے حوالے سے رزق کی تنگی دور ہو جائے اس کے لئے صبح فجر کی نماز کے بعد یا باسی تو دس مرتبہ پڑھ چہرے پر ہاتھ پھریں انشاء اللہ رزق کی تنگی بھی دور ہوگی اور رزق میں کشادگی ہوگی ساتھ ساتھ ایک سنائے بھائی نے سوال کیا کہ گھر میں ناچا کی ہے تو گھرے ناچا کی کو دور کرنے کے لیے یا ودود یا ودود ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھ کر نمک پر دم کر لیجی اور اس نمک کو گھر کے نمک کے برطن میں ڈال لیجی یعنی ملا لیجی جب کھانا وغیرہ پکے تو اس نمک کو استعمال کریں تو انشاءاللہ رحمان گھر کی ناچاکیاں آپس کی ناعتفاقیاں دور ہوں گی اور آپس میں محبت بڑھے گی انشاءاللہ ایسی کوئی صورت نہ ہو کہ وہ گھر میں جو نمک کا ڈبا ہے اس میں ڈالنا ممکن نہ ہو پھر کیا کریں بالفرض اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس کے لیے الحمدللہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اور وہ اہم ترین عمل ہے اور وہ عمل ہے کارٹ کا عمل وہ دعوت اسلامی کے جانب سے مجلس مکتوبات و تاریہ کے بستے جگہ بجگہ لگائے جاتے تو وہاں پہنچ جائیں اور وہاں جا کر اپنے اس مسئلے کی کارٹ کروائیں کیونکہ پھر پانی پلا نہیں سکتے ہوں گے پانی دے نہیں سکتے ہوں گے تو اس پانی کو سمندر میں بہا دیا جائیں وہ آپ کو طریقے کر بتا دیں گے مزید تو وہاں پر آپ چلے جائیں اور وہاں نہیں جا سکتے تو اس میں بھی دعوت اسلامی حل دیا ہے جی دعوت اسلامی ویب کارڈ بھی ہو جائی صحیح ماشاءاللہ بہت سارے آپ نے نیبل بدل بتا دیئے طریقے کارے بتا دیئے تو آخری حل تو دعا ہے ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدق دل کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ دعا کریں مدنی چینل کے ناظرین دعا ایسا عمل ہے جہاں سب تدبیر ختم ہو جائیں کوئی راستہ نظر نہ آئیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا کر ذہین نصیب تحجد میں اٹھ کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کریں ہم انشاءاللہ دیکھے کرم ہوگا اور باقی روحانی علاج کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا کہ یا ودود ایک ہزار ایک مرتبہ اچھا تعداد یہی رکھنی ہے زیادہ پڑھ لیں تو فائدہ حاصل ہوگا برکت کے لیے تعداد کی اس کی تو مثال بڑی پیاری ہے اور بہت سمجھ میں آنے والی بھی ہے علامہ فرماتے کہ اگر تالہ کھولتے وقت چابی کا ایک تو اس میں اس تعداد کو بلکل ہم نے برقرار رکھنا ہے اور جو آپ برکت کے لیے پڑھنا چاہئے اس کے لیے الگ وظیفہ اور برکت کے لیے تو مدنی چینل کے ناظرین کی بارگاہ میں ارض ہے کہ الحمدللہ میرے شیخ طریقہ تعمیر سنت کے دامن سے وابستہ ہو جائی اور اور قادری اتاری بن جائیے اور پھر شجرہ شریف لے لیجیے اس میں ایسے ایسے عمل ہیں آپ کے کام اٹک گئے ہوں تو کیا پڑھنا چاہئے آپ کا قرض کا بار پڑھ گیا ہے تو کیا پڑھنا چاہئے صبح کیا پڑھنا ہے شام کو کیا پڑھنا ہے سارے اور وظائف اس کے اندر برکت کے لئے بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ کشادگی کے لئے بھی موجود بہت پیاری بات آپ نے ارشاد میں چلیں میں مدنی چینل کے ناظرین کو عرض 126 112 اس نمبر پر اگر آپ مرید ہونا چاہتے ہیں امیر اللہ دامد برقات ملعالیہ کی مرید بننا چاہتے ہیں ان کے ذریعے سے قادری سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر جو ابھی آپ کو بتایا گیا 03 126 1212 اپنا نام ولدیت عمر ایڈ پوسٹل ایڈریس وغیرہ یہ تمام چیزیں لکھ کر آپ میسج فرما دیجئے تھوڑی دیر میں آپ کو انشاءاللہ ریپلائی بھی آ جائے گا کنفرمیشن کا میسج بھی آپ کو مل جائے گا اور تھوڑے ہی عرصے میں آپ کو مجلس مکتوبات و تعاویدات اتاریہ کی طرف سے جواب بھی روانہ کر دیا جائے گا آپ کو انشاءاللہ تسلی بھی ہو جائے گی تو اس نمبر پر یہ تمام چیزیں آپ میسج فرما دیجئے آپ کو انشاءاللہ شیخ طریقت امیر السنة دامت برقاط مل علیہ کے دریئے قادری سلسلے میں آپ داخل ہو جائیں گے اور مجلس مکتوبات و تعویدات تاریخ کی طرف سے انشاءاللہ مکتوب بھی آپ کو روانہ کیا جائے گا شجرہ شریف بھی آپ تک انشاءاللہ پہنچا دیا جائے گا بات چلی تھی روحانی علاج کے حوالے سے گھریلو ناچاکیوں کے حوالے سے پڑھ کر نمک پہ دم کر کے وہ ملا دیں گھر کے افراد وہ کھاتے رہے ہیں ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی فرائز کی پابندی بھی اس کے بعد دوسرا روحانی علاج نوکری کا مسئلہ ہے نوکری کے حوالے سے نوکری جاتے ہیں کام نہیں ملتا جس کے لیے الحمدللہ 40 روحانی علاج امیر سنت کا دسال ہے اس میں یہ ورد موجود ہے کہ جس وقت جس کام کے لیے جا رہے ہیں تو یا نافع بیس مرتبہ پڑھ آپ گھر سے نکلیں جیسا آپ کا ارادہ ہوگا جیسا دل میں نیت ہوگی انشاءاللہ اس کے مطابق آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد قول تھی رزق میں تنگے کے حوالے سے کافی پریشان تھے رزق میں تنگی کے حوالے سے یا رحیم جو کوئی روز آنا رات میں پانچ سو مرتبہ پڑھ لے گا انشاءاللہ عزوجل نہ صرف دولت بلکہ عزت اور مرتبہ بھی پائے گا انشاءاللہ مٹی میٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات کی طرف استخاروں کے جوابات بھی سمع فرمالی جیئے پہلے قول تھے ہمارے گلام ربانی بھائی کی آپ نے کہا جوب کی حوالے سے کافی مسئلہ ہے استخارہ کر دیجئے تو فیل وقت کوئی عملیات نہیں ہیں آپ کے ساتھ کوئی اثرات نہیں ہیں کوئی بندش ویرہ کے معاملات نہیں ہیں فیل وقت قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے آزمائش آ رہی ہیں مایوس نہ ہوں لیکن ایک بات یاد رکھئے گا حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے اور استخارے سے یقین علم غیب حاصل نہیں ہوتا اپنے اس مسئلے کے حل کے لئے روحانی علاج سمعات فرمالی چیئے آپ کو چاہیے کہ آپ فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے پانچ سو پچاس مرتبہ یا رزا کو پانچ سو پچاس مرتبہ آپ پڑھیں نماز اس میں کوشش کر کے اس وظیفے کو آپ کریں انشاءاللہ اچھا روزگار نصیب ہوگا اور جوب کے حوالے سے جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی رزق میں انشاءاللہ آپ کے برقت بھی رہے گی اور یہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا مدنی پنسورہ کے باپ فیدان اراد میں یہ اور پریشان کرتا ہے بہت زیادہ شرارتیں کرتا ہے اللہ تعالی آسانی فرمائے اس حوالے سے آپ کے بیٹے کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں آپ کے بیٹے کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے اللہ تعالی آسانی فرمائے روحانی علاج مدنی پنسورہ میں بھی روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ جو بچے شرارتی ہوں زد کرتے ہوں اطاعت نہ کرتے ہوں بات نہ مانتے ہوں ایسے بچے جب سو جائیں تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر یہ قرآنی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ بل ہوا قرآن مجید یہ دعا ایک مرتبہ آپ پڑھ لیں اول و آخر دورشریف کے ساتھ یہ آپ نے پڑھنا ہے دم کرنا اس میں ضروری نہیں صرف آپ بچوں کی سرانے کھڑے ہو کر پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کے بچے متعب فرما بردار بنیں گے نیک بنیں گے شرارتیں انشاءاللہ ان کی ختم ہو جائیں گے آپ کی اطاعت گزار بن جائیں گے اور ساتھ ساتھ دیکھیں سمجھانے کا جو طریقہ اقار ہوتا ہے حکمت عملی کے ساتھ بچوں کو سمجھانے کی کوشش بھی کی جائے اچھی انداد میں ان کی اصلاح کی جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھانے کے لیے جائیں اور ہم ایسا غلط انداد اختیار کر جائیں کہ بچے ہمارے سمجھنے کے بجائے الٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اور زیادہ زدی ہو جائیں تو پیار محبت کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ سمجھانے کا سلسلہ بھی جاری رکھیں اس روحانی علاج پر عمل کریں انشاءاللہ سو جل بچے متعوں فرما بردار ہوں گے اچھا یہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا یہ بھی مدنی پنسورہ میں لکھا ہوا ہے اور اس عمل کے مدت ہے گیارہ تا اکیس دن اکیس دن تک اس عمل کو مسلسل جاری رکھیں برکتیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قول دیا آپ نے کہا کہ بیٹی بہت زیادہ بیمار رہتی ہے اللہ تعالی شفاہ عطا فرمائے آپ کی بیٹی کو اور ان کی اس بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائیں درجات کی بلندی کا سبب بنائیں اس حوالے سے آپ کی بیٹی کا استخارہ کیا گیا تو استخارہ میں فی الوقت بیماری کی علامات ہی کا اشارہ آ رہا ہے کہ یہ بیماری ہی ہے کوئی عملیات نہیں ہیں کوئی اثرات کوئی بندش وغیرہ کے معاملات آپ کی بچی کے ساتھ نہیں ہیں بیماری سے حفاظت کر جو روحانی علاج بھی آپ سمات فرمائے لیجئے وہ روحانی علاج یہ ہے اگر تو آپ کی بیٹی خود عمل کر سکتی ہو تو وہ خود عمل کر لیں نہیں تو آپ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلا دیں اپنی بیٹی پہ دم کر دیں وہ روحانی علاج یہ ہے کہ یا مؤمنوں ایک سو پندرہ مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ بچی کو پلا دیجئے دم بھی کر دیجئے انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہوگی اس کے علاوہ آپ ہمارے تعویدات یا تاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے تعویدات حاصل کیجئے انشاءاللہ عزوجل کرم ہوگا شفا حاصل ہوگی اس سلسلے میں بیمار آج کل جیسے بیمار ہوتے ہیں آج کل گرمی ہیں گرمی شربت پیئے اور شفا پائیں شربت پی کر شفا ماشاءاللہ تو الحمدلہ یہی مدنی پنسورہ مدنی پنسورہ ماشاءاللہ میرے مدنی چینل کے ناظرین وہ اب تو دیر کرنی نہیں مدنی پنسورہ حاصل کرنے مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 255 پر ہے کہ یا ماجیدو یا ماجیدو دس بار پڑھ کر شربت وغیرہ پر دم کر کے جو پی لیا کرے گا انشاءاللہ بیمار نہ ہوگا پی مار دیں گے شربت پر دم کر کے شربت پر اب آج کل شربت کلچر چل رہا ہے شربت پینے رہے ہیں میں کوئی روحفظہ بنا رہے ہیں یعنی کوئی نہ کوئی شربت بنا رہے ہیں اور گرمی میں دل بھی چاہتا ہے شربت پینے کا اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے دوائی نہیں پیتے تو بچوں کو بھی بڑوں کو بھی شربت پلائیں اور شفا پائیں انشاءاللہ یہاں پر ایک احتیاط ناقص ذہن میں آ رہی ہے کہ اب گرمی تھنڈا تھنڈا پانی اور وہ تھنڈا تھنڈا شربت اور اگر شربت کی اس طرح اجازت دے دی جائے تو کہیں ایسا نہ ہوں مدنی چینل کے ناظرین بھار کے جو پھر وہ شیکرین والے جو اس طرح کی ملتے ہیں جو گلے کے لیے بھی نقصان دے ہوتے ہیں اس میں جو احتیاط پیشے نظر رکھی جائیں اس پر عمل کریں اور پھر اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں شربت کون سا پیوں میں کھانا کون سا کھاؤں مجھے کیا احتیاط کرنی ہے تو اس کے لیے ایک بہترین بہترین عمل ہے اور بہترین حل ہے اگر اس کو آپ اپنا لیں زیادہ نہیں صرف ہفتے میں ایک دن وہ کام کرنا ہوگا اور وہ کام ہے میرے شیخ طریقت امیر سنت کا مدنی مذاکرہ اس میں نہ جانے ہمیں کیسے کیسے علاج بتا دی جاتے ہیں بلکہ ایک پورا مدنی مذاکرہ تو مچھلی کے بارے میں ہوا اور پورا پورا رسالہ بھی آ گیا مچھلی کے جاتے ہیں کہ مچھلی میں کیسی کیسی غزائیات ہیں جن چیزوں کو ہم پھیک دیتے ہیں یعنی اس مچھلی کا سر تو اس کے بارے میں باقاعدہ بتایا گیا کہ اس مچھلی کے سر کا سوپ پینے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو گئی چشمہ اتر گیا تین یا چار دن کسی نے پیا تو اس کے لیے باقاعدہ اس مچھلی کے اجائے بات مچھلی کے اجائے بات مدنی چینل کے اس کے لیے پر دیکھیں زیارت بھی کر رہا ہے مدنی چینل کے ناظرین مچھلی کے اجائے بات بہت پیاری معلومات بھی ہے اس میں یہ دنیا کس پر قائم ہے دنیا کس پر قائم یہ مدنی چینل کے ناظرین ہو سکتا ہے یہ بات ہمارے لیے نہیں ہو کہ دنیا کس چیز پر قائم ہے اور کس پر یہ دنیا بنی ہوئی ہے تو اگر جاننا چاہتے ہیں تو آج یہ رسالہ مکتبت المدینہ سے حدیعتاً حاصل فرما لیجئے مچھلی کے اجائبات الحمدللہ سو جل دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ کو یہ رسالہ مل جائے گا تو دعوت اسلامی ہماری ویب سائٹ www.davateslami.net آپ یہ وزٹ کیجئے اور یہ رسالہ حاصل بھی کر سکتے ہیں اور اپنے پاس ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور مکتبت المدینہ پر بھی الحمدللہ سو جل یہ رسالہ موجود ہے آج ہی اپنے مکتبت المدینہ سے یہ حاصل فرما لیجئے پھر الحمدللہ دعوت اسلامی نے ایک سہولت اور دی ہے وہ یہ کہ جیسے اب مدنی مذاکرہ میں ہفتے کو تو نہیں دیکھ سکا کوئی مصروفیت تھی تو الحمدلہ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ نے باقاعدہ اس چیز کا احتمام کر دیا ہے کہ آپ جو مدنی مذاکرہ دیکھنا چاہیں نیٹ پر آپ با آسانی اس کی سہولت دی گئی اور اس کی ایک پورا باقاعدہ آپ ویب سائٹ سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کو آپ کو حل بنتا دیں گے کہ آپ کو یہ کس انداز سے اور کس طریقے سے دیکھنے ہیں باقاعدہ اس کی اپنے آئی پیڈ پر آپ ڈاؤن لوڈنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس چیز کو تو انشاءاللہ رحمان با آسانی جس تاریخ کو آپ ڈالیں گے اس تاریخ کا مجھے مدنی مذاکرہ دیکھنا ہے اس موضوع پر مدنی مذاکرہ دیکھنا ہے انشاءاللہ مذاکرہ دیکھنے کے ناظرین الحمدللہ آپ کی اپنی دعوت اسلامی یہ آپ کو سہولیات دیکھیں فراہم کر رہی ہے جو مدنی مذاکرہ آپ سننا چاہتے ہیں گدشتہ جو ہو چکے ہیں تاریخ آپ کو اگر یاد ہے تو وہ تاریخ اس میں دیکھیں وہ انشاءاللہ مدنی مذاکرہ آپ کو مل جائے گا اور چلنے لگے ہاتھ و نیت بھی کر لیتے ہیں کہ آئندہ آنے والے ہفتے کو اول تاخر اللہ کی کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ سو جل مدنی مذاکرے میں شامل رہیں گے شرکت کریں گے نہ صرف شامل رہیں گے شرکت کریں گے بلکہ مدنی مذاکرے کی انشاءاللہ سو جل ہم دعوت بھی پیش کریں گے اللہ تعالی ہمیں اپنی انیتوں پر استقامت عطا فرمائے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ایک اسلامی بھائی کی قول تھی عبد الرحمن بھائی آپ نے کہا کہ میرا بیٹا محمد فیصل قرآن پاک حس کر رہے ہیں تیرہ پارے انہوں نے حس کر لیے ہیں اب وہ پڑھنے کے لیے نہیں جاتے سستی کا شکار ہو رہے ہیں اور اس طرح کے معاملات آپ نے بتایا اللہ آسانی فرمائے اس حوالے سے آپ کے بیٹے کا استخارہ کیا گیا عبد الرحمن بھائی تو استخارے میں نظرِ بد کا اشارہ آ رہا ہے بچے کے ساتھ آپ کے نظرِ بد کے معاملات ہیں اللہ آسانی فرمائے آپ ہمارے تعبیداتِ التاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے اپنے بچے کے نظر کے کاٹ کروالی جئے اور روحان علاج بھی آپ سمعات فرمالی جئے سورة القلم کے ایک آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّقْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ دوبارہ سمعات فرمالی جئے وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ كَبِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّقْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ یہ قرآنی آیت یہ آپ پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیں سورة القلم کے انتیس پر پارے میں یہ سورة القلم ہے اس میں یہ آیت مبارکہ ہے پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیں نظر سے انشاءاللہ حفاظت رہے گی اور یہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا نظر سے حفاظت کا مدنی پنسورہ میں بھی الحمدللہ یہ روحانی علاج لکھا ہے اس میں سے آپ کو بیان کیا گیا ایک اور وظیفہ آپ سمعات فرمالی جئے جو بچے ایسے ہوں جن کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو یا شیطان بھکانے کی کوشش کرتا ہو دل نہ چاہتا ہو تو وہ روحانی علاج یہ ہے ایک سو ایک مرتبہ یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو ایک سو ایک مرتبہ اول و آخری دروش شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پیدم کر کے آپ ایسے بچوں کو پلا دیجئے انشاءاللہ بچوں کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں اگر تو آپ کے بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے کہ بچے پڑھنے نہیں جاتے ہوں سستی کا اظہار کرتے ہوں یا سستی کا مظاہرہ کرتے ہوں اور سبق یاد نہ کرتے ہوں یا ان بچوں کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو تو آپ اس روحان علاج پر عمل کریں دیکھیں انشاءاللہ بچوں کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا ایک بات ذہن نشن فرمالی جئے مدنی چینل کے ناظرین حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھئے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی قولز کی طرف شلتے ہیں سوالات کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنی کس مسئلے کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں مجھے اپنی بہنوں کا استخارہ کروانا ہے میری بہنوں کی شادی کا مسئلہ ہے دونوں کی شادی ہو چکے ایک تخارہ کر دیجئے ان کے بہت مسائل ہو رہے ہیں بہت سانے مسئلے مسائل پیٹھے ہو رہے ہیں جوابی فرمائی ہے اور روحانی علاج بھی فرماتے جائے اللہ سانی فرمائے انشاءاللہ ازوجل استخارے کر کے نام تو خیر آپ نے بتایا نہیں استخارے نہیں کیے جا سکیں گے اور روحانی علاج مسائل کے حل کے لیے انشاءاللہ بھی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہیں جائیے گا نہیں اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھ لیجئے گا پڑھنے کے لیے جو بھی آپ کو روحانی علاج بتایا جائے عمل فرمائیے گا انشاءاللہ ازوجل فائدہ ہوگا مزید قلفوں تو بھی چلا دیجئے میرا نام شہباز احمدہ اور والدہ کا نام انور گی دی جی میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں کوئی دن میں بھائی پریشن نہیں ہے لیکن کوئی کپڑے کا کام گزار لگانا چاہتا ہوں کاروبار کرنا چاہتے ہیں کپڑے کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں بہتر ہے یا نہیں انشاءاللہ سمجھل آپ کو ابھی ہم بتاتے ہیں شہباز بھائی تھوڑا سا انتظار فرمائیے گا درود پاک بھی آپ پڑھتے رہیں انشاءاللہ سمجھل استخارے کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں مزید قولز ہوں تو بھی چلا دیجئے میں کمر زمانہ داری پیٹنا میں ساٹوبہ سے بڑھ رہا ہوں اور میرے چاہچو قریبا چار سال میں گنہ سالے جائے اللہ تعالیٰ آپ کے چاہچو کو شفا عطا فرمائے صحت تندرستی عطا فرمائے ان کی اس بیماری کو درجات کی بلندی کا سبب بنائیں گناہوں کا کفارہ بنائیں انشاءاللہ سمجھل کمرز زمان بھائی آپ کے چاہچو کے لئے ہم ضرور روحانی علاج بتائیں گے الحمدللہ مدنی پنسورہ میں لکھا ہے آپ ڈائری اور قلم رکھ لیجئے گا پڑھنے کے لئے جو روحانی علاج آپ کو بتائے جائے تحریر فرما لیجئے گا مزید قولز ہوں تو بھی چلا دیجئے عابد عقیل بات کر رہا ہوں والدہ کا نام نجمہ پروینہ اور کاروبار کے لئے میں نے جو ہے نا یہ پوچھنا ہے کہ کاروبار نہیں چل رہا میرا کاروبار نہیں چل رہا اللہ آسانی فرمائے عابد بھائی انشاءاللہ سمجھل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں مزید قولز ہوں تو بھی چلا دیجئے جلو وحید اکثر نظیرہ بیٹی میرا مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار بھی نہیں چلتا بانتے کافی جن سے دین میری میں سے ہو گئے ہیں کاروبار نہیں چل اللہ خیر فرمائے آپ کے کاروبار میں برکت اطاف فرمائے اس حوالے سے انشاءاللہ سمجھل ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں مزید قولز ہوں تو بھی چلا دیجئے میرے گاری کم ہو گئی ہے تو اس کے بارے میں استخارہ کروانا ہے مجھے نمابد ہے اور والدہ کا نام مختیار ہے پت جان شیفات ہے گاڑی گم ہو گئی ہے استخارہ کا آپ نے فرمایا نام مجھے سمجھ نہیں آیا اگر آپ بتا دیں اسلام بھائی عابد بھائی انشاءاللہ سمجھل عابد بھائی ابھی استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں مزید قولز ہوں تو بھی چلا دیجئے میرا کام چلتے چلتے رک جاتا ہے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ میں جو کام ہے لوگوں کو باہر بھیجتا ہوں بھیجوں کو کام کرتا ہوں مجھے کام جاری رکھنا تہری اے نہیں میرا نام محمد رفانت آرہی اور میری والدہ کا نام کنید فاطمہ ہے رفان بھائی انشاءاللہ سمجھل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں رفان بھائی مزید قولز ہوں تو بھی چلا دیجئے میرے نام راشد والدہ کا نام یوسف یان مسائل گھلو حالات بڑی خراب نہیں کر رہا وغیرہ کر بھی برکو سنیجی ملے لوں حالات خرابیں کرتے کام اللہ تعالی آسانی فرمائے راشد بھائی انشاءاللہ عزو جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک قول اور دے دیجئے پھر انشاءاللہ استخاروں کی طرف پڑھتے ہیں کاروبار کے بارے میں جاننا ہے کہ جو بھی کام شروع کرتا ہوں میں ہی نہیں آدھا زند کام کرتا ہوں بات کام نہیں ملتا مجھے اور اس کے بارے میں جاننا ہے کہ دو سال ہو گئے ہیں شادی کو اور ابھی تک اولاد نہیں ہے تو اس کو حارہ کروانا تھا ادا کا نام ہے فردور فاطمہ ادا کا نام ہے عمر نواز عمر نواز نام آپ نے بتایا انشاءاللہ عمر نواز بھائی آپ کے کاروباری حوالے سے اولاد کے حوالے سے استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے نادرین جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کیے ابھی انشاءاللہ سمجھل ان کو روحانی علاج مبلغ دعوت اسلامی بیان فرمائیں گے اور اس دوران آپ کے استخارے بھی کیے جا رہے ہوں گے اور استخاروں کے بعد پھر انشاءاللہ سمجھل آپ کے جوابات کے طرف ہم بڑھیں گے پڑھتے ہیں ابھی پہلے ہم روحانی علاج کی طرف روحانی علاج اپنے سماد بھی سمادی ہوں گے ایک اسلامی بھائی کی قول دی انہوں نے کہا کہ بہنوں کی شادیاں ہوئیں پہ کافی مسائل آگئیں اللہ حسانی فرمائے دعا بھی ان کے لیے فرما دیجئے روحانی علاج اور اس حوالے سے کچھ مدنی پھول جیسے امیر اللہ سنونا دامد برقات منع علیہ گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے یہ ہو گیا ساس بہو میں صلح کا راز یہ مکتبت المدینہ کا مطباری سال اس حوالے سے کوئی مدنی پھول اور کمروزمان بھائی کی قول دی انہوں نے کہا کہ میرے چاچو کوئی چار سال سے فالی چھے دعا بھی فرما دیجئے روحانی علاج بھی ہو تو اسی طرح وحید بھائی کی قول دیجئے انہوں نے کہا کہ گھر والے نراض ہو کے چلے گئیں گے اس حوالے سے کوئی روحانی علاج اولا ہمارے اس نائے بھائی نے شادی کے بارے میں فرمایا کہ بہنوں کی شادی کا معاملہ ہے اور اس حوالے سے الحمدلہ روحانی علاج موجود ہے کہ یہ روحانی علاج سورہ اخلاص والا ہے یعنی سورہ اخلاص قلو اللہ وحد یہ روحانی علاج نوے دن تک اکتالیس مرتبہ بعد نماز عشاء نوے دن تک اکتالیس مرتبہ بعد نماز عشاء سورہ اخلاص یعنی قلو اللہ وحد پوری سورت پڑھ دی اور اپنے شادی کے لئے یہ دعا کریں یہ عمل جو ہے وہ جن کی شادی کا معاملہ ہے وہی کریں گے اگر اسلامی بہنیں یہ عمل کرتی ہیں تو ان کے جو مخصوص ایام ہیں اس دوران جب یہ عمل کریں تو قلو ہو اللہ وحد جب پڑھیں تو اس میں قل ہٹا دیں اور ہو اللہ وحد سے اس عمل کو شروع کریں تو اس طرح یہ عمل کریں گے تو اللہ نے اللہ تبارک کرنا چاہا تو جلد ہی ان کے شادی کے معاملات اللہ نے چاہا تو حل ہوں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن رشید رکھیے کہ جب بھی دعا کریں اور اس میں نیت یہ کرنے کہ جب شادی ہوگی تو اس میں کوئی غیر شرعی رسومات نہ کی جائیں اور بھی الحمدللہ عز و جل اس وقت دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر جہاں دیگر سلسلے آ رہے ہیں وہاں شادی کے بارے میں بھی ہماری مجلس شورا کے نگران حاجی محمد امنان التاری صلی اللہ علباری جو ہے وہ پورا ایک سلسلہ لے کر چل رہے ہیں کہ شادی کے معاملات کیا ہونے چاہیے شادی میں کیا رسومات ہونی چاہیے اور شادی سے پہلے کیا کیا احتیاطیں ہونے چاہیے کس طرح کی لڑکیاں دیکھنی ہیں کس طرح کی لڑکے دیکھنے ہیں ان میں کیا کیا خصوصیات دیکھنی ہیں تو یہ سارے معاملات جاننے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو آپ دیکھتے رہیے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو شادی کے حوالے سے یہ روحانی علاج ایک بار اور سمات فرما لیجئے کہ نوے دن یہ عمل کرنا ہے اکتالیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جو ہے وہ دعا کریں اور یہ عمل وہی کرے گا کہ جس کی شادی کا معاملہ ہے اور اسلامی بہن اگر یہ عمل کریں تو یاد رہ کہ جب اگر ان کے مخصوص ایام ہو تو قل کی بجائے قل ہٹا کر ہوا اللہ اہد سے سورہ اخلاص شروع کریں دوسرا ہمارے اسلامی بہن نے بتایا کہ گھر والے جو ہے وہ روٹ کے چلے گئے تو اس کے لیے روحانی علاج جو ہے وہ موجود ہے کہ رات کو سوتے وقت رات کو سوتے وقت اپنے بستر پر لیٹ کر یا مانعو یا مانعو بیس بار پڑھیں انشاءاللہ عز و جل روٹے وے وہ من جائیں گے انشاءاللہ جلدی امید گھر آ جائیں گے اور ساتھ ساتھ اگر آپ جلد ہی تعویدات تاریہ کے بستے سے رابطہ کرنے اور کاٹ بھی کروالیں انشاءاللہ عز و جل بہت جلد اس کے میں افاقہ ہو انشاءاللہ ہمارے قمروز زمان بھائی آپ نے فرمایا کہ چاچو کا مسئلہ ہے چار سال سے ان کو فالج ہو چکا ہے اللہ تعالی شفاہ عطا فرمائے روحانی علاج سمار فرما لیجئے وہ روحانی علاج یہ ہے کسی لوہے یا اسٹیل کے برطن پر سورہ زلزال قرآن پاک کے تیسرے پارے میں یہ سورت ہے سورہ زلزال مدنی پنسورہ میں الحمدللہ عز و جل یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے سورہ زلزال لکھ کر اس میں پانی ڈال کر پیئیں ہیں انشاءاللہ عز وجل فالج کے مرk سے شفاہ حاصل ہوگی اور یہ روحانی علاج مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر دو سو ارتیس پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو تو مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر دو سو ارتیس پر سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں دو سو انتیس پر مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر دو سو انتیس پر الحمدللہ عزوجل یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے دوبارہ سمات فرما لیجئے سورہ زلزال کسی لوہی یا اسٹیل کے برطن پر لکھ کر سورہ زلزال لکھ کر اس میں پانی ڈال کر آپ فالج زدہ مریض کو پلائیے انشاءاللہ عزوجل فالج کا مرض جاتا رہے گا اسی طرح ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی لوہی یا اسٹیل کے برطن پر سورہ زلزال لکھ لیں لکھ کر آپ مریض کو کہیں کہ وہ دیکھے دیکھے گا انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہوگی کتنوں پیار اور روحانی علاج ہیں مدنی چینل کے ناظرین پڑھ کر دم بھی کریں اور صرف دیکھنے سے بھی انشاءاللہ عزوجل برکتی حاصل ہوگی اس کے علاوہ فالج کے لیے الحمدللہ عزوجل اس کا ایک مخصوص تعوید بھی ہوتا ہے آپ ہمارے تعویدات یا تاریہ کے بستے سے رابطہ فرمالی جئے اس مرض سے حفاظت کا تعوید حاصل کر لی جئے انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہوگی کارٹ کا عمل بھی کروالی جئے اور دیکھیں انشاءاللہ عزوجل آپ کے چاہچو کو برکتیں ملیں گے اور ان کی یہ بیماری جاتی رہے گی مٹے مٹے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل آپ کے استخارے بھی کر دیئے گئے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں جوابات آپ سمات بھی فرمالی جئے روحانی علاج بھی تحریر فرمالی جئے شہباز بھائی آپ کی قول تھی ابتدان آپ نے کہا کہ میں کپڑے کا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں تو میرے لیے کیا یہ بہتر ہے یا نہیں تو اس حوالے سے استخارہ کیا گیا آپ کا تو استخارے میں فی الوقت یہ اشارہ آ رہا ہے کہ کپڑے کا کاروبار کرنا آپ کے لیے بہتر ہے بلکل آپ کر سکتے ہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جائز کاموں میں برکتی عطا فرمائے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے بلکل آپ کر سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھئے گا حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھئے کہ استخارے سے یقینی المغیب حاصل نہیں ہوتا اس کے بعد عابد بھائی آپ کی قول تھی آپ نے کہا کہ کاروباری معاملات میں مجھے کافی آزمائش کا سامنا ہو رہا ہے کاروبار میں مسئل آ رہے ہیں تو استخارے کا آپ نے کہا اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے آزمائشوں میں ہیں آپ اور اللہ کی کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عزوجل یہ آزمائشیں دور ہو جائیں گے روحانی علاج اپنے کاروباری مسائل کے حل کے لیے آپ روحانی علاج سمعات فرمالی جئے آپ کو چاہیے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بللاہ العظیم ولا حول ولا قوت الا بللاہ العظیم یہ وزیفہ آپ کسرت کے ساتھ پڑھیں کسی ہی پریشانی ہو کاروباری معاملات میں کسی ہی آپ کے ساتھ آزمائش کے معاملات ہو انشاءاللہ تو آزمائش بھی دور ہوں گی آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور نمازوں کی پابندی فرائض کی پابندی بھی ضرور کیجئے اور اللہ رب العصر کی بارک میں دعائیں بھی کرتے رہیں انشاءاللہ عزوجل کرم ہوگا اور ذہن نصیب عابد بھائی یہاں آپ کو مدنی مشورہ بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے اللہ کے بارک میں دعائیں کیجئے نیت رضا الہی عزوجل کے حصول کی ہونی چاہیے اور زمین انشاءاللہ عزوجل یہ برکت ہے حاصل ہوں مدنی قافلے میں سفر کیجئے تین دن کمس کم ضرور مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ دعائیں کیجئے یہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول دیا آپ نے کہا کہ کاروبار نہیں چل رہا اس حوالے سے آپ کا بھی استخارہ کیا گیا تو استخارہ میں نظرِ بد کا اشارہ آ رہا ہے اللہ حسانی فرمائے کاروبار چلنا شروع ہو جائے بہت بہترین روحانی علاج ہیں جن کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ میرا کاروبار نہیں چلتا تھوڑے دن چلتا ہے پھر ایک دم ٹھپ ہو جاتا ہے روک جاتا ہے پھر ہم اپنے ذہنوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں مجھ پر کسی نے جادو کروا دیا مجھ پر کسی نے عملیات کروا دیئے یا مجھ پر کسی نے بندش کروا دی اس طرح کے پھر وسوسے ہمارے ذہنوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں تو بہت بہترین علاج ہے اور یہ مدنی پنسورہ میں بھی الحمدللہ سے وجل لکھا ہوا ہے وہ یہ جو بلا ناغہ سات دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم سات سو چھہاسی مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ عزوجل اس کی ہر حاجت پوری ہو اب وہ حاجت خواہ کسی بھلائی کے پانے کی ہو یا کاروبار چلنے کی تو آپ بھی اس وضیفے کو پابندی کے ساتھ پڑھیں مدنی پنسورہ کے باپ فیضان بسم اللہ شریف میں الحمدللہ عزوجل یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی بلا ناغہ سات دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو انشاءاللہ عزوجل اس کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا اس کے مطابق آپ عمل فرمائیے انشاءاللہ عزوجل برکتیں حاصل ہوں گے اس کے بعد عابد بھائی آپ کی قول تھی آپ نے کہا کہ گاڑی میرے گم ہو گئی اللہ تعالی آسانی فرمائے اس کا نعمل بدل آپ کو عطا فرمائے اور اللہ کرے اسے اسباب پیدا ہو جائیں کہ آپ کی گم شدہ یہ گاڑی مل جائے آپ کا استخارہ کیا گیا عابد بھائی استخارہ میں یہ اشارہ آ رہا ہے کہ گاڑی آپ کی مل جائے گی جی ہاں الحمدللہ عزوجل ملنے کا اشارہ آ رہا ہے مایوس نہ ہو دل برداشتہ نہ ہو اللہ کے بارے ہمیں دعا بھی کریں اور ذہن نصب جب گاڑی مل جائے مدنی قافلے میں سفر بھی فرمائے انشاءاللہ عزوجل دیکھیں برکتی حاصل ہوں گے روحانی علاج سماعت فرمائے لیجئے اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائیں تو وہ اس روحانی لاج پر عمل کر سکتا ہے اور عابد بھائی جیسے آپ کی گاڑی گم ہو گئی ہے تو جس جگہ سے گاڑی گم ہوئی ہے تو وہاں کھڑے ہو کر کم از کم ایک مرتبہ سورت تاریخ کی تلاوت کر لیں سورت تاریخ قرآن پاک کے تیسرے پارے میں سورت تاریخ ہے سورت تاریخ کی تلاوت کر لیں انشاءاللہ عزوجل یہ آپ کی گاڑی مل جائے گی اسی طرح مدنی پنسورہ میں بھی ایک الحمدللہ عزوجل روحانی علاج لکھا ہوا ہے گمشدہ شے کے ملنے کا عمل اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے پیسے گم ہو جائیں یا کوئی بھی بلفرد چیز گم ہو جائے تو سات دن تک چالیس مرتبہ سورہ یاسن شریف کی تلاوت کیجئے انشاءاللہ عزوجل گمشدہ شے مل جائے گی اب عابد بھائی چلیں آپ کے توصل سے مدنی چینل کے ناظرین کو بہت پیار روحانی علاج ارس کرتا چلوں جیسے ہم گاڑیاں اپنی پارکنگ پر کھڑی کرتے ہیں اور گھر کے باہر بھی آپ نے کھڑی کرتے ہیں تو روحانی علاج اس حوالے سے بہت پیارا الحمدللہ عزوجل ہے اگر اس روحانی علاج پر ہم عمل کر لیں وہ وظیفہ پڑھ لیں تو ہماری انشاءاللہ عزوجل گاڑی نہ تو گم ہوگی نہ چوری ہوگی نہ صرف گاڑی بلکہ کسی بھی کسی بھی چیز پر وہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دیا جائے تو وہ انشاءاللہ عزوجل محفوظ رہیں گے اپنی جو قیمتی اشیاں ہیں وہ وظیفہ پڑھ کر آپ اپنی قیمتی اشیاں پر دم کر دیں انشاءاللہ عزوجل وہ آپ کی محفوظ رہیں گے تو جب بھی کبھی ایسا اتفاق ہونا گھر کے باہر گاڑی کھڑی کریں یا گھر سے باہر ہم نکلیں اپنے اوپر اسی طرح پارکنگ پر گاڑی ہم کھڑی کریں تو یا جلیلو اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے یا جلیلو دس مرتبہ پڑھ کر پڑھ کر اپنی گاڑی پہ آپ دم کر دیں اپنی اوپر بھی دم کر دیں انشاءاللہ عزوجل آپ کی وہ چیز چوری نہیں ہوگی اور محفوظ بھی رہے گی اور گم بھی نہیں ہوگی مدنی پنسورہ بہت بہتری نعمت نعمت سے کم نہیں ہے دوسرا یہ جیسے نہ صرف گھر کی یعنی گاڑی وغیرہ بلکہ گھر کے سامان چوری ہونے سے بچ جائے اس کا بھی ایک وظیفہ ہے اور وہ وظیفہ نہیں ہے وہ تو بس ایک مرتبہ آپ نے کام کرنا ہے اور پھر انشاءاللہ رحمان آپ کے گھر میں برکت بھی ہوگی گھر میں فاقہ بھی نہیں ہوگا اور روزی میں برکت بھی ہوگی جیسے بھی پچھلے استخارہ ہوا جس میں انہوں نے پوچھا کہ روزی میں برکت کے حوالے سے روز کے حوالے سے تو یہ مدنی پنسورہ صفحہ نمبر پندرہ پر ہیں کہ اگر سارے مکان میں کسی اونچی جگہ پر سبحان اللہ جو ہے وہ آیت القرصی لکھ کر اس کا کتبہ آویزہ کر دیا جائے تو انشاءاللہ ازوجل اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا اور اس مکان میں کبھی چور نہ آسکے گا سبحان اللہ آیت القرصی یہ لکھ کر اپنے کسی مکان میں اونچی جگہ پر لٹکا دیجئے ادب کے ساتھ انشاءاللہ ازوجل گھر میں برکت بھی رہے گی چور بھی نہیں آئے گا اور شیطان سے بھی حفاظت رہے گی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین وقت جو کہ بہت مختصر ہوتا ہے اور آپ سب کی قولز کو سلسلے میں شامل کرنا تھوڑا مشکل ہے مایوس نہ ہو ایک نمبر آخر میں آپ سمات فرما لیجئے اس نمبر پر آپ چاہیں تو ہاتھ و ہاتھ استخارہ کروا سکتے ہیں 021-348-587-11 021-348-587-11 اس نمبر پر آپ ہاتھ و ہاتھ رابطہ کر سکتے ہیں اپنے استخارے کروا سکتے ہیں اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کناچی اب ختم ہوا چاہتا ہے آئیے مدنی چینل کے ناظرین آخر میں ہم اپنے عظم کو دھورا لیتے ہیں اور اپنے مدنی مقصد کو بھی دھورا لیتے ہیں وہ مدنی مقصد جو ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سننہ دامت برقاظ ملعالیہ نے اطایا فرما جا ہے تو آئیے باواد بلند ہم اپنے مدنی مقصد کو دھوراتے ہیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اززا و جل اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ تردور کرے بیماریوں سے تنگ دستیوں سے گھریلوں ناچاقیوں سے نجات بخشیں یا رحمت رحمین پریشان حالوں کی پریشانیہ دور فرما قرصداروں کو بار قرص خلاصی عطا فرما تنگ دستوں کو یا رحمت رحمین بے گھروں کو گھر عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیہ دور فرما میں ذہنی قلبی سکون عطا فرما یا رحمت رحمین ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل کا اظہار کیا پریشانیوں کا اظہار کیا باری تعالی پریشانیہ دور فرما ان کے مسائل حل فرما یا رحمت رحمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما عافیت کے ساتھ ایمان کی حالت میں موت عطا فرما یا رحمت رحمین بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما یا رحمت رحمین زوال نعمت سے بچا لیں کفران نعمت سے بچا لیں نعمتوں کے چھن جانے سے بچا لیں یا رحمت رحمین ہماری دعاوں کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین 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 بجاہن نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم